اگران آفاکی کابینہ نے سائفر کیس کا ٹرائل اڈائلہ جیل میں کرنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق وزارت قانون و انصاف کی سمری پر کابینہ آرہکین سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی آپ کو بتاتے چلیں ذرائع کے مطابق سابق وزیر آزم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر افراد کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اڈائلہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین کے فیصلے کی روشنی میں وفاکی کابینہ سے سائفر کیس کا ٹرائل اڈائلہ جیل میں کرنے کی منظوری لی گئی آپ کو بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق وفاکی کابینہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیل ٹرائل کالا دم قرار دینے کے فیصلے سے بھی اگاہ کیا گیا وفاکی حکومت نے سائفر اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے لیے عدالتوں کے قیام کے قانونی تقاضے پورے کر لیے آپ کو بتا رہے ہیں گزشتہ روز وفاکی کابینہ نے امران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل بھی جیل میں کرنے کی منظوری دی تھی اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے نگران وفاکی کابینہ نے سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالا جیل میں کرنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق وزارت قانون و انصاف کی سمری پر کابینہ رکین سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی آپ کو بتاتے چلیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق حضیر اعظم امران خان اور سابق حضیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر افراد کے خلاف افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اڈیالا جیل میں ہی ٹرائل ہوگا